اسلام علیکم ناظرین خبر کشمیر میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نوشید سب سے پہلے ڈالیں گے نظر آج کے اہم ہیڈ لائنس پر حیدر پورا انکانٹر معاملے میں میجسٹریٹ تحقیقات کے امکامات تجاری ایل جی منوت سنہا نے مقررہ وقت میں طلب کی ریپورٹ میجسٹریٹ نہیں بلکہ جوڈیشیل تحقیقات کروائی جائے پی اے جی ڈی کا مطالبہ متاثرہ خاندانوں کے لاشیں حوالے کرنے حکومت پر دیا گیا ہے عمر عبداللہ کی سربراہی میں سوینگر میں نیشنل کانفرنس کا دھرنا حیدر پورا واقعے کے قلاف کیا مظاہرہ لاشیں حوالے کرنے پر دیا گیا سوئے اتنیم نے انیس نومبر کو وادی کشمیر میں ہرتال کی دی کال حیدر پورا واقعے کے متاثرین سے کیا اظہار ایک جہدی محبوبہ مفتی سرینگر میں ایک بار پھر گھر پر کر دی گئی نظر بر تصدق مفتی کو ای ڈی نے منی لانڈرنگ معاملے میں جاری کے سمب پیپلز کانفرنس نے سرینگر میں نکالی ریلی حیدر پورا واقعے پر کیا احتجاد سجاد قنینول اور مفتی ناصر الاسلام نے حیدر پورا واقعے پر جتائی تشویش اگر کہیں غلط ہوا ہے تو ہم کھلے طور پر اس کی درستگی کے لیے ہیں تیار تی جی پی نے کہا حیدر پورا انکانٹر معاملے پر تحخات سے کوئی آر نہیں رامن کے گولی علاقے میں سخت امتناد بدستور برقرار سرینگر سمیت وادی کشمین میں فورسس ہیں آئیے لگے تنش کے سرحدی لاہو میں سرچ آپریشن جاری جنگلات میں مشتبہ اسکری پسندوں کی کی جا رہی ہے تلقش وادی کشمیر میں موسم سرد وخشک پلواما کے سکول میں سات بچوں کے کوویڈ ٹیسٹ پائے کے مزفر بڑھیں گے اہم خبروں کی جانب اطلاعات کے مطابق حیدر پورا انکانٹر میں جانبہ خلطاف اور مدسر کے گھر والوں کو حکام کی جانب سے ان کے مطالبات کے حوالے سے تیقن دیا گیا ہے جس کے بعد انہوں نے اپنا دھرنا قتم کیا اگرچہ اسی من میں مکمل تفصیلات فراہم نہیں ہو پائی ہے تاہم سرینگر کے پریس انکلیف میں حیدر پورا انکانٹر میں جانبہ خلطاف اور مدسر کے گھر والوں کی جانب سے دھرنا دیا گیا تھا اور حکومت سے مطالبات کیا گیا کہ دونوں کی لاشیں ان کے حوالے کر دی جائے اور ہلاکتوں سے مطالب شفاف تحقیخات کے ذریعے انہیں انصاف فراہم کیا جائے وزرہ کے دو روز قبل سرینگر کے حیدر پورا انکانٹر میں ہونے والی ہلاکتوں نے جم کشمیر میں ایک مرتبہ پھر حالات کو کافی سنگین بنا دیا ہے یہ انکانٹر متناسہ بن چکا ہے جس پر کئی سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں اس انکانٹر میں پولیس کے مطابق جملہ پانچ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور ہیدر پورا انکانٹر کا میجسٹریل انکوائری کرنے کا مات جاری کر دیا گیا ہیں ایل جی جم کشمیر منوت سنہا نے ہیدر پورا انکانٹر کی میجسٹریل تحقات کے کامات جاری کیا ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت اس معاملے میں مقررہ وقت میں ریپورٹ طلب کرنے اور اس معاملے میں مناسب کاروائی کی جائے گی کہا گیا ہے کہ جم کشمیر انتظامیہ عام شہریوں کی زندگیوں کے تحفظ اور انصاف راہم کرنے کے لیے پورا ازام ہے پی اے جی ڈی نے ہیدر پورا انکانٹر معاملے میں میجسٹریل کی بجائے جڈیشل تحقات کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے اور ساتھی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ خانداروں کو لاشیں حوالی کی جائیں آتھ سرینگر کے گپکار میں پی اے جی ڈی گپکار اتحاد کا اجلاس منخد ہوا ہے جس میں متفقہ طور پر حکومت پر یہ زور دیا گیا ہے کہ وہ متاثرین کو انصاف راہم کرے اس اجلاس کے اختتام پر پی اے جی ڈی کے ترجمان محمد یوسف تارے گامی نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور اتحاد کے دیگر قائدین کے موجود کی میں پریس کونفرنس کو مقاتب کیا انہوں نے حیدر پرہ میں پیش آئے واقعی کی پی اے جی ڈی کی جانب سے سخت الفاظ میں مضمت کی ہے اور متاثرہ خاندانوں سے اپنی مکمل ہمدردی کا اصحار کیا انہوں نے معاملے کی تحقیقات کے ذریعے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا کہا کہ کشمیر کوئی قبرستان بننے کی اجازت نہیں دیں گے انہوں نے حیدر پرہ انکانٹر میں جانبہ خلطاف احمد مدسر گل کی لاشوں کو لواقعین کو واپس دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھی آج متاثرین کے پاس تازیت کے لیے جانے والے تھے لیکن ہمیں اجازت نہیں دی گئی بڑی ٹریجیڈی کا سامنا کرنا پڑا ہمارے محصوم شہریوں کو رابط کر رہا ہے جہاں ڈین اینوسنس مارے گئے آنارم اسی صورتحال کا پتنشیر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو کچھ ہو رہا ہے اور خاص طور پر یہ علمناست حاجسہ جو پیش آیا یہ ایک سب سے اہم مسئلہ ہے رہنا چاہیے ہم سب کے سامنے ہم نے مطالبہ کیا کہ جیڈی شل انکاری ہونی چاہیے اب وہ تو جو چلے گئے وہ واپس آئیں گے نہیں لیکن ان کے آیال کو ان کے بچوں کو کم از کم یہ تو تشفی مل سکتی ہے کہ آخر کن گناہوں کی سزا ملی ہے ان معصوم سیٹیزنز کو عوام سے بھی پورے ملک کے عوام سے سیون سوسائٹی سے پولٹیکل پارٹی سے گری شریف سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کیا عام شہریوں کو ہلا کرنا قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے کیا یہاں تک اب بات پہنچ گئی ہم نے یہ بھی فاصلہ کیا آج ڈاکٹر صاحب ایک چچھیں جائے گی ایک ارزداش ہم بیجیں گے پریزیڈنٹ آف انڈیا کی خدمت میں ڈاکٹر صاحب کی وساطت سے جو ہمارے چیئرمین ہے پی اے جی ڈی کے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تریڈیبل تحقیقات ہونی چاہیے یہ نہیں کہ مجسٹیریل جنہوں نے کیا جس انتظامیہ نے کیا وہی اب منصب بھی بنے وہ ہمیں منظور نہیں ڈاکٹر صاحب جناب مسعودی صاحب لون صاحب وہاں جھائیں گے اپوزشن کو بھی باقی پارلیمنٹ نمبران کو بھی اعتماد میں لیں گے اور اس کے علامہ یہ کوشش کر لیں گے پریزیڈنٹ آف انڈیا سے بھی ملنے کی ہم ہر دھروزہ کھٹ کھٹ آہیں گے جو باڈیز ہیں جمع کشمیر کے سابق وزرحالہ اور ناشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بدکو ریاست کے لیفٹنین گورنر منوت سینہا سے حیدر پورا تصادم میں مارے گئے لوگوں کی لاشوں کو ان کے لوائقین کو حوالے کرنے کے لیے مداخلت کرنے کی مانگ کی ہے وزرے کے آج ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے الجی جمع کشمیر سے حیدر پورا معاملے پر فون پر بات کی اس زمن میں میڈیا کی جانب سے پوچھے گئے سوال پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ الجی نے اس زمن میں تحقنات دی ہے مرد بس وانٹا کہ وہ یہاں تشریف لارہے ہیں اور یہاں پر لوائقین سے ملنے والے ہیں اور جو اس میں غلطیوں ہوئی ہیں ان کو دیکھیں گے اور کی تحقیقات کریں گے اور جو سزا ہوگی وہ دیں گے تیکھیں بھروسے کے بعد سوال نہیں ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے آپ کے سامنے وہ رکھا باقی میں نہیں کیسا ہون نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج پارٹی کے دیگر قائدین کے ہمراست رینگر میں دھرنا دیا انہوں نے حیدرپورا انکانٹر سے مطالع جوڈیشل تحقیقات کا ال جی جمو کشمیر سے مطالبہ کیا ہے عمر عبداللہ نے حیدرپورا واقع کی سخت الفاظ میں مضامت کرتے ہوئے دھرنا دیا ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ ہم آج اپنی ناراض کی یا بیبسی کا اظہار کرنے کے لیے آج دھرنے پر بیٹھے ہیں ہم حکومت سے بس یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو حیدرپورا انکانٹر کے متاثرہ قاندان والے ہیں وہ محلوکین کے لاشیں مانگ رہے ہیں ان کے لاشیں حوالے کی جائے اور اس معاملے میں جڈیشل تحقیقات کروائی جائے ہم کچھ نہیں مانگ رہے ہیں حکومت سے جو فیملیز ہائیدرپورا انکانٹر میں جو جہاں ان کے مارے گئے وہ ڈیڈ باڈی مانگ رہے ہیں ان کی ڈیڈ باڈی تک ان کو نہیں دی جا رہی ہے یہاں تک کہ ایک پیسفل پروٹیسٹ کل کر رہے تھے وہ بریس کالنی میں ان کو وہ تک کرنے نہیں کل تک میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ میں کم از کم احتجاج نہیں کروں گا میں باقی دروازے کھٹ کھٹ آوں گا لیکن آج جو ان کے ساتھ ہوا ان کو ایس پی کے دفتر بلایا گیا پھر ان کو کنٹرول روم بلایا گیا اور ہم یہ امید لے بیٹھے تھے کہ اب ان کو باڈی ملے گی وہ دفنائیں گے اب ان کو کہا گیا کہ آپ چلے جاؤں دو تین دن کے بعد دیکھیں گے میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ میں اپنی آواز جو ہے ان فیملیز کے ساتھ جوڑ دوں اور میں کوشش کروں کہ ان کے لیے انصاف حاصل کیا جائے مجھے کوئی انکوائری سے لینا دینا نہیں فیلحال میں کسی کے لیے سزا نہیں مانگ رہا ہوں میں صرف اور صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جن کو جمہو کشمیر پولیس نے خود مانا کہ یہ سیویلین ہے کروس فائرنگ میں مارے گئے ان کو پولیس کے ذریعے اس بلڈنگ میں لیا گیا تھا ایڈنٹیفیکیشن کے لیے ان کی ڈیڈ بوڈیز ہندوارہ سے نکالی جائیں فیملیز کو لوٹا دی جائیں تاکہ صحیح سے یہاں پہ ان کو دفن کیا جائے مجھے اس کے مجھے میں نے آپ سے کہا نا میرا انکوائری سے کوئی لینا دینا نہیں میرا اگر مقصد انکوائری ہوتا تو میں یہاں بیٹھا نہیں ہوتا میں صرف اور صرف فائملیز کے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں جو ایک نیا ٹرنٹ چلا ہے ہائی بورڈ ملٹنسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے اب مجھے پہلے کوئی یہ سمجھائیں کہ ہائی بورڈ ملٹنٹ ہے میں نے بھی یونیفائیڈ کمانڈ ہیڈ کیا ہے میں نے بھی ایجنس کے رپورٹس دیئے ہیں میں نے تو کبھی ہائی بورڈ ملٹنٹ کا نام نہیں سنا یہاں تک کہ دنیا بھر کی خبروں پہ میں نظر رکھتا ہوں میں نے کسی ملک میں ہائی بورڈ ملٹنٹ کا ٹرم استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تو پہلے ہمیں یہ سمجھائیں اب یہ ہائی بورڈ ملٹنٹ ہے کیا چیز اس کے بعد ہم پھر اس پر تفسرہ کریں گے کہ کون تھا کون نہیں تھا زبان استعمال نہیں کروں گا کیونکہ یہ آپ ڈکشنری پڑھ کے دیکھئے نابس اس لفظ کا مطلب کیا ہے وہ چھوڑیے ناب آج ہم صرف ایک مقصد کے لئے یہاں بیٹھے ہیں کہ کم از کم اگر ہمارے اور اگر ہم ان گھر والوں کو انصاف دلوا سکیں ان کے جو لوائکین ہیں ان کو ہم لوٹا سکیں تو یہ سب سے بڑی بات ہوگی اور یہی اس ملک کے وزیراعظم نے کہا کہ دل کی دوری اور دلی سے دوری کہا کہ میں ان کے دیڈ بوڈیز اور وہ اتراز نہیں ہونا چاہیے دفعہ تینزو ستر کے قاتل میں یعنی کے پانچ اکست دو ہزار انیس کے بعد بازابتہ طور پر ہوئی اتمیم نے انیس نومبر کو وادی کشمیر میں ہر تال کی کال دی ہے ہیدر پورا انکانٹر پر اپنا شدید رد عمل ظاہر کر دیوے ہوئی اتمیم کے جانب سے ایک پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے ہوئی اتمیم کے جانب سے جاری کردہ بیان میں کی حلاقتوں کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں معصم شہریوں کے اہل اقانہ کے ساتھ جو علماء قدر اس کے درد نے کشمیری عوام کو شدید طور پر بے چین کر دیا ہے ہریت کانفرنس اس پر شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کرتی ہے چونکہ بیشتر عوام قیادت اور سیاسی کارکنجے اقانہ کے قلاف احتجاج کرتے ہوئے ہم دردی اور ایک چہتی کا اظہار کرتے ہیں پی ڈی پی صدر اور سابق وزرعالہ محبوبہ مفتی کو بدکی شام سریڈنگر کی رہاشقہ پر نظر بند کر دیا گیا ہے پارٹی کے ایک ترجمہ نے بتایا کہ محبوبہ مفتی جیسے ہی جمعوں سے واپنے کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ پارٹی صدر نے پریس کالونی جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا تہام انہیں انہیں سوف بن ج implد انہیں نظر بند کردی took جانے کا انہیں انہیں تیوی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہ وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کی آلہ ستہی تخیخات کروائی جائیں متاثرین کو انصاف راہم کیا جائے اندہ اس طرح کے کسی بھی واقعے کو روکا جائے حیدرپورہ کے واقعے نے ایک مرتبہ پھر سے انسانیت کا شرم جکا کے رکھ دیا ہے کشمیر میں انسان اور انسانیت کا خون کس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کسی شخص کے قتل کے بعد اس کی میت کو کسی سنسان جگہ لے جا کر دفن کرنا کہاں کا انصاف ہے یہ معاملہ شکوک و شباہ سے برپور نظر آتا ہے تمام افراد کو سزا ملنی چاہیے جو اس شرمناک حرکت کے ذمہ دار ہے ایسے واقعات پر روک لگا دی جائے بلکہ ایسے واقعات کی وجہ سے خطرناک سوکویں امکانات ہیں میں سوگوار کمبے کے تمام افراد سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اکیلے نہیں ہے میں گورنر انتظامیہ اور حکومت ہند کے ایسے اس معاملے کی اصل تحت جانے کی مانگ کرتا ہوں عوام سے بھی میری درخواست ہے کہ امن کی صورت ملنی ہی ہو سکتے ہیں سجاد غنینوں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر حیدرپورا میں مارے گئے افراد کے گھر اظہار کرتے ہوئے اس کی حالت سے تہیر تحقیقات کا مطالبہ کیا میں کیا کہوں اس میں یہ تو شرمناک چاہتے ہیں میں صرف اتنا بتا دوں جو ال جی صاحب کی ایڈمنسٹریشن ہے کہ لاشے لواکینوں کا حق بنتا ہے یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ لاشے لیں اب ان کے جو آخری رسم ہے وہ پوری کریں ایک ماں وائف ہو سکتا ہے رونا چاہتی ایک بائی رونا چاہتا ہے یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے لوگ تو مرتے ہیں اور ان بے گناہوں کو اب تو یہ لگ رہا ہے جو گورمنٹ کا جو بہیدر ہے یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ میرے مجھے پختہ یقین ہے کہ یہ اس میں دال میں کچھ کالا ہے اگر سرکار کو ڈر نہیں ہے کوئی تو کسی نیوٹرل انٹسیوشن کو لائے ایک ایڈی سی کو آپ کھڑا کر دیتے ہیں وہ کیا انکوائر کرے گا اس کی کیا حمد ہے کہ وہ سرکار کے منڈیٹ کے باہر جائے لیکن ہمارا یہ ہے ڈیڈ بوڈیز کو دفن کرنا چاہتی ڈیڈنگ رونا یہ بھی ایک لکشری بن گئی ہے کشنی رو یہ سرکار کو سوچنا چاہیے میں اپیل کرتا ہوں پرائیم نیسٹر صاحب سے جو مرے ان کے بھی پرائیم نیسٹر آپ تھے جنہوں نے مارا ان کے بھی پرائیم نیسٹر آپ اور یہ چوٹی بچیاں اپنے باپ کے آپ پرائیم نیسٹر بند کر ان کا حق کو نہیں دے لیں ڈیڈی پی جمو کشمیر دلباخ سنگھ نے ہیدر پرائیم کانٹر معاملے پر کہا ہے کہ اگر کہیں غلط ہوا ہے تو ہم کھلے طور پر اس کی دفعیم نیسٹر صادر کی ہیں جس کے بعد ڈیڈی پی کا بہت ہم محلوکین کرشتہ داروں کے جانب سے کیا جانے والی مطالبات پر قور کریں گے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ ہیدر پرائیم کیا پیش آیا ہم عوام کے تحفظ کے لیے ہیں اور ہم کسی بھی تحقیقات سے کوئی شرم محسوس نہیں کرتے چھوٹے سے آپ کی صحت ہماری ذمہ داری ہم کرتے ہیں آپ کے دل کی حفاظت ہم ماہرین کی ٹیپ ہمارے پاس جدید آلات کے ساتھ خیال دونوں کا ہر لمحہ آپ کے ساتھ آپ کے لیے آپ کے پچٹ میں اوہی سی گروپ آف ہاسپٹلز کنچن باغ اور شالی بندہ ہیدرابا یہ جمع کشمیر اور لداخ ہے بہتا یہاں ایک جیسا ہے اور بہت کچھ الگ قدرت جہاں بہار تو ہے مگر زندگی ہے ایک پتھ جھڑا شاکھوں پہ پھول کھلتے ہیں کوب یہاں کھل کے اکثر مرجھا جائیں کے منزل دیکھیں نیوز بلیٹر جمو کشمیر جوزانہ شام ساد بجو سپا موسیقی 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 بریک کے بعد بڑھتے ہیں مزید قبروں کی جانب متنازع ہیدر پورا انکانٹر کی تحقیقات کے لیے ڈپٹی کمیشنر سرینگر نے ایڈی سی سرینگر قرشید احمد شاہ کو تحقیقات کی ذمہ داری حوالی کی ہے ایڈی سی سرینگر قرشید احمد شاہ کی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ہیدر پورا انکانٹر معاملے کی تحقیقاتی ریپورٹ پندرہ دنوں میں حکام کے حوالے کرے موزر اکی ال جی جمو کشمیر متنازع ہیدر پورا انکانٹر معاملے میں میجسٹریٹ صدیقی تحقیقات کے حکامات سادر کی ہیں اس دوران محلو کلطا بھٹ کے بھائی نے ال جی جمو کشمیر کے حکامات پر اپنی اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ متاثرہ قاندان حکومت سے انصاف طلب کرتا ہے اور چاہتے ہیں کہ قاتیوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے رامن گل کے مختلف علاقوں میں بدستور سخت امتنات نافذ ہیں وزر اکی حیدر پورا انکانٹر میں رامن کے سری پورا سنگلدانہ علاقے کا نوجوان آمیر ماغرے بھی جاباک ہوا ہے آمیر کے گھر والے بھی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آمیر کے لاش گھر والوں کے حوالے کی جائے اور دوسری جانب پونچ میں سرحد سے متاثر علاقوں اور جنگلات میں فورسز کی جانب سے سرچ آپریشن کا سلسلہ بدستور جاری ہے تفصیلات کے مطابق پونچ کے سرحد علاقوں میں کہیں ایک مقامات پر فورسز کی جانب سے علاقے میں مشتبہ طور پر چھپے ہوئے اسکریت پسندوں کی تلاش کی جاری ہے موسیقی پولیس نے آج کہا ہے کہ کلگام میں پیش آئی جھڑپ میں جملہ پانچ اسکریت پسند مارے گئے ہیں کلگام کے پومبے اور کوپال پرائے لاقوں میں دو الگ الگ پیش آنے والی جھڑپوں کے دوران دو اسکری کمانڈر سمیت جملہ پانچ اسکریت پسند مارے گئے ہیں اس دوران آئی جی کشمیر ویجے کمار نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پومبے کلگام میں پیش آئی جھڑپ میں حضب المجاہدین سے وابستہ جلے کمانڈر شاگر انجار کو دو ساتھیوں سمیت حلاق کیا گیا ہے ٹویٹ میں مذکرہ کمانڈر کی حلاقت کو بڑی کامیہ بھی قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ سال دوہزار اٹھارہ سے سرگرم تھا حوجہ مگشمیر کے گرمائی دار الخلافہ سرینگر میں امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے خاطر جگہ جگہ سیکریٹی فورسز کی تائناتی عمل میں لائی گئی ہے اطلاعات کے مطابق خیدرپورا انکانڈر کے بعد لوائقین کے جانب سے مسلسل احتجاج کرنے کے پیش نظر سرینگر میں سیکریٹی کو مستعید رہنے کے حکامات سادر کیے گئے ہیں ذرائع نے بتایا ہے کہ پائن شہر کے ساس سرینگر کے حساس علاقوں میں اضافی اہلکاروں کی تائناتی عمل میں لائی گئی سرینگر میں آج پیبلز کانفرنس کی جانب سے متنازہ ہیدرپورا انکانٹر ماملے پر احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کی سربراہی پارٹی لیڈر قرشی دالم نے کی ہے انہوں نے متاثرہ خانداروں کو لاش حوالے کرنے کا حکام سے مطالبہ کیا ہے مطالبہ کیا ہے ہماری تنظیم چاہتی ہے کہ اس کا اچاندارانہ تحقیقات اور لوگوں کو احساس انصاف کیا جائے انصاف کیا جائے انصاف کا راج کیا جائے میں سمجھتا ہوں ہماری تنظیم کے قائد سجادگنی لوگ سب سے جو بات کل کری ہے اس ملک کا گارڈین اس ملک میں رہنے والے ایک سب تیس کروڑ لوگوں کا گارڈین پرائی منس سے ہوتا ہے یہاں جو بیٹی بیٹی تھی کل سے یہاں جو شیر خار بچے بیٹے تھے اتجاج میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتجاج ان کی ڈیوانڈ ان کا رکھوالہ پرائی منسٹر آف انڈیا ہے ہم انسٹر آف انڈیا ہے اور ان کی جو اپیل ہے وہ پرائی منسٹر آف انڈیا کو جاتی ہے ہمیں یقین ہے جو سجا صاحب نے جو کل بیان دیا ہے کہ پرائی منسٹر آف انڈیا جو کل یہاں پر واقع ہوا ہے ہیڈرکورہ میں اس کی گہر جانبی دارانہ تحقیقات ہو لاشیں واپس دے جائے اور جو مذہبی رسومات کے دات لوگوں کو مدل کا بھی حق دار دیا جائے تو ایک انتہائی ظلم کی بات ہوتی ہے ہماری دمان ہے کہ مرزہ کو لاشیں واپس کر دی جائے اور تحقیقات کو اس معاملے کی پوری تحقیقات کی جائے حدرکورہ میں پیش آئے متنازہ انکاؤنٹر پر پی ڈی پی لیڈر عبدالقیوم شانواز میر اور محمد یاسی نے سخت تلفاظ میں مذہبت کی ہے جو انہوں نے آرسٹ کیا پارٹی پریزیڈنٹ کو ان کو جانا تھا ان کے گھر میں یا پروٹسٹ میں وہ حصہ لیتی اور ڈیمانڈ آف ڈیز ڈیڈ باڈیز اور جو ہمارے باغی لیڈران ہیں اس میں ہمارے جو چیف سپوکس پرسنے اس کو بھی انہوں نے آرسٹ کیا جو پریزیڈنٹ کے حکم کے اوپر ہم لوگ دونوں جگہ گئے برزلا بھی گئے میڈم جی کا جو ہم عزت کی ان کی طرف سے کیونکہ ان کو جانا تھا ان کے گھروں میں بھی جانا تھا اندر جانا تھا لیکن نہیں جانے دیا یہ بدقسمتی کی بات ہے یہاں پہل جی صاحب کو ہم بولیں گے یہ ویلکم سٹیپ ہے اگر انہوں نے انویسٹیگیشن کے لیے بولا ہے جو پروب ہونا چاہیے کہ اس مسئلے میں ہر ایک یہاں پر چاہے سکھو مسلمان و ہندو ہر ایک لوگ ہر ایک بندے جو کشمیر کے رہنے والے انہوں نے بہت اس چیز کو مایوس کن حرکت سے دیکھا اور بہت ہی کنڈم کیا یہ جو سیویلنگ کیلنگز ہو گئی ہماری کشمیر میں پہلی بار ایسے دیکھنا ملا کہ ایک بہت بڑا روش پیدا ہو گیا لوگوں میں ان کے لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ پلیز ان پلیز سیویلنگ کیلنگز یہ بند کر دو اور اب جو کراس فائرنگ میں مارا گیا یا کیسے ان کی ڈیڈ باڈیز ان کی لوحاکین کو دی جائے تاکہ وہ ان کی تدفین کرے دیکھیں انٹ کانٹر کا جو مسئلہ ہے آج ہم نے پیس پر پروٹس رکھا تھا پی ڈی پی ہیڈکوارٹ سے لے کے ہمیں نکلنا تھا ایک پیس پر پروٹسٹ ہونا تھا باٹ اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے ہمیں ڈیٹینڈ کیا جو سٹیٹ ایڈمیسٹریشن ہے انہیں ہمیں ڈیٹینڈ کیا مجھے بھی ڈیٹینڈ کیا اور جو میری دوسرے ساتھی تھے ان کو بھی ڈیٹینڈ کیا مگر ہم یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں ابھی بھی یہ سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس جب تک جو ڈیڈ باڈیز ہیں انکاؤنٹر سائٹ پہ جو ڈیڈ باڈیز نے ریکاور کی اور پھر ان کو دفنائے ہنوارا میں جب تک وہ فیملیز کو ریکاور نہ ہو اور اس کی جو انکاؤنٹر ہو جو کلپریٹس اس کے ہیں جو اس فیک انکاؤنٹر ملاوث ہو جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی ہم تب تک یہ کنٹیونیو رکھیں گے اپنی ڈیمانسٹریشن بھی اپنی ایجیٹیشن بھی اور اپنا پروٹسٹ بھی ہم تب تک جاری رکھیں گے جب تک جو ڈیڈ باڈیز ہو فیملیز کو نہیں ریکاور کی دیکھیں یہ جو ہمارے ہائیدر پورا میں چار لوگوں کی کلنگ ہوئی ہے گروالوں کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس میں جو ڈاکٹر مدیسر صاحب کے فیملی ہے اور جو بانی حال سے ان کے گھر میں وہ لیبر کام کرتا ہے اس کے والد صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے اور یہ جو ڈاکٹر مدیسر صاحب ہے اس کے گھر والوں کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے الطاف صاحب کے گھر والوں کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے اور ان کے گھر والوں نے کل باقاعدہ طور پر پریس کالنی میں دھرنا دیا ہے کہ وہ بے گناہ لوگ ہیں وہ کوئی اپرگرامڈ ورکر نہیں تھے وہ ملٹن نہیں تھے تو یہ جو الیگل کی لیگل یہاں پہ ہمارے جمہور کشمیر میں ہو رہی ہے یہ جاتیاں جو ہو رہی ہے تو اسی کے خلاف آج پیپولز جمہوریٹک پارٹی کی طرف سے ہم نے یہاں پہ ایک پروٹسٹ رکھا ہے لیکن بدقسمتی اتنی ہے ہمارے ریاستی جمہور کشمیر میں ہندوستان ایک سب سے بڑا جمہوریت ملک ہے لیکن یہاں ہمیں بات کرنے تک نہیں دیتے آپ دیکھیں آج ہم نے یہاں پہ پروٹسٹ مارچ رکھا تھا تو باقاعدہ طور پر پورا دفتر انہوں نے سیل کیا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے سارے چیز مجھے لگتا ہے ہم سے زیادہ آپ لوگوں کے اس بات کا باقاعدہ طور پر یہ بات سمجھ آ رہے ہیں کہ حالات کیا ہے اگر کسی کو بات کرنے نہیں دیں گے کہیں پہ ماردار ہوتا ہے آواز اٹھانا جمہوریت کا حق ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ جمہوریت کا خط جام ہے اور یہ جو ریاستی جمہور کشمیر میں ہمارے یوٹی کشمیر میں آج کے ڈیٹ میں جو حالات بد سے بدر ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک مرکزی گورنمنٹ ریاستی جمہور کشمیر کے یوٹی کے لوگوں کے ساتھ باقاعدہ طور پر بات چیت نہیں کریں گے اور یہ جو باقاعدہ طور پر بات چیت نہیں کریں گے تاؤن ہال آونتی پورا میں آج کانگریس کی جانب سے ایک عوامی بیداری مہم کے تحت جلسے کا انقاد عمل میں لائے گیا ہے جس میں صدب ردیش کانگریس جی امیر نے شرکت کی جس کو ہم یہاں پر عوامی بیداری مہم کے تحت پر چلا رہے ہیں یہ پورے ہندوستان میں انڈین نیشن کانگریس کی طرف سے چودہ نومبر سے تیس نومبر تک تمام ہندوستان کے ظلم ہے اور اسمبلی لیول تک یہ پروگرام چلے گا پرپس یہ ہے کہ موڈی اور باجپا سرکار کے ہوتے ہوئے ان کے راج میں اس وقت کسی کو بول چال الو نہیں کر رہے ہیں جتنے ظلم الستم کیے جا رہے ہیں چاہے وہ میناٹیز پر ہے نوجوانوں پر ہے اور اس کے خلاف میں کوئی آواز الو نہیں کر رہے ہیں اس لیے کانگریس پارٹی نے اپنا پلیٹ فارم تیار کیا ہے تاکہ جو لوگوں کے مسائل ہیں لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں اس کو کانگریس پارٹی ہائلائٹ کرے گی تاکہ وقتی حکمران کو یہ پتہ چل جائے کہ جو وہ بڑے بڑے دعوے اوپر کر رہے ہیں خاص کر جمہور کشمیر کی جب میں بات کرتا ہوں ابھی آپ نے دیکھا ستھر منسٹر یہاں گمائے اور بڑے بڑے پریس کانفرنسز کرے گئے کہ یہاں سب کچھ نارمل ہے سب کچھ ترقی کر رہا ہے تو جب ہم زمینی سطح پر جا رہے ہیں جب لوگوں سے پوچھ رہے ہیں تو ان کو جو صدمہ ہے ان کے جو پریشانیاں ہیں اس کو وہ دبانے کی کوشش کریں تو کانگریس پارٹی لوگوں کے مسئلوں کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ سرکار کو دوسرا سائیڈ بھی پتہ چل جائے آج بے روزگاری کتنی ہائی ہے مہنگائی کتنی ہائی ہے ملہب ہر چیز کا قومت جو آسمان چھونے لائق بنا دیا اور اس کے بارے میں یہ ساری ہماری مہم پورے جمہور کشمیر میں چل رہی ہے اور یہ انتیس نومبر تک جا دی کانگریس کی سینئر لیڈر وہ سابق اپوزیشن قائد راجع سبا غلام نبی آزاد نے متناسہ ہیدر پورا انکانٹر پر اپنی گہری تشویش ظاہر کی ہیں انہوں نے اس معاملے کی آلہ ستہی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور متاثرہ خاندانوں کو لاشیں حوالے کرنے پر زور دیا ہے جو ہیدر پورا میں ہوا کہا ملٹن مار دی ہے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر مار دیا مالک مار دیا اور ایک مظلور مار دیا تو کیا ہوگا لیکن یہاں ابھی آئی جی بولتا ہے ہم ٹیم بنائیں گے پولیس کی پولیس مارنے والے بھی پولیس اور ٹیم بھی بھی کرے اس کی جوڈیشنل انکواری ہونی چاہیے کہ کیسے مرے ہیں کیوں مرے ہیں یہ پولیس کا کیس ہے یارمی کا کیس نہیں ہے تو یہاں جوڈیشنل انکواری کرنی چاہیے پولیس کو جو اپراچپال منوسرا جی ہے انہوں نے آج جوڈیشنل پروگ کی گوشنا ہے جوڈیشنل پروگ کی کوشنا کر آیا جوڈیشنل پروگ کی آیا ہم اگر جوڈیشنل کو تہسلل دار ہوتا ہے یہاں جوڈیشنل ہونا چاہیے sistem sistem magistral test SDM ہوتا it should be high court judge while I respect the police I've been a great supporter and great admirer of the army and security forces but at the same time we should ensure that such things do not happen and that too in شہر نگر city if such things happen in شہر نگر capital city capital then the people will raise so many eyebrows that what must be happening in the hinterland normally کہیں بھی بڑی جھڑپ ہوتی ہے چھوٹی آرمی کے بیچ میں militants کے بیچ میں سیکیورٹی سی آر پی کے بیچ میں militants کے بیچ میں پولیس کے بیچ میں یا کہیں کلنگ ہوتی ہے تو ہفتے میں تو پکڑائی جاتا تھا یہاں لگاتار بیس دن میں چھ سات آٹھ ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی لیکن آج تین مہنے ہوئے کچھ پتا نہیں ہے تو اس کی بھی اس کا بھی پروب ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں ہو اور پلواما میں ایک اسکول میں طلبہ کے کوویڈ ٹیسٹ مضبط آنے کے بعد اسکول کو بند کر دیا گیا ہے چیف ایڈوکیشن آفیسر پلواما نے بتایا ہے کہ پلواما کے ایک سرکاری اسکول میں طلبہ کے کوویڈ ٹیسٹ کیے گئے تھے جن میں سات طلبہ کی ٹیسٹ مضبط سامنے آئے ہیں جس کے بعد اس اسکول کو آرزی طور پر بند کر دیا گیا ہے ہماری انفرومیش کا سوال ہے تو پلائیسر میں ہاں پہ ایک پریویٹ سکول ہے وہاں پہ کچھ پوزیٹو کیسے آئے تھے کچھ سات بچوں کا پوزیٹو آئے تھے تو ہم نے آج سوال کو ڈریکشنز دے لیے کلوز دے سکول ہاں پہ بھی ایسے کچھ گیدرنگ ہے کپوڑا پولیس نے تین نوجوانوں کو اپنے تحویل میں لے لیا ہے جن سے مطالق پولیس کا کہنا ہے کہ دوسر وہ سرحد عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایسے سپی کپوڑا یوگل منحاس نے بتایا کہ تینوں مقامی نوجوان سرحد پار کرتے ہوئے پاک زیر قبضہ کشمیر جانے کی کوشش کر رہے تھے جنہیں موقع پر ہی پکڑ لیا گیا اس حوالے سے ایسے سپی کپوڑا نے مزید تفصیلات بتائی تین کا کنٹیکٹ جو ہے وہ پاکستان بیسٹ کسی ٹیرریسٹ سے ہوا تھا اور یہ اس طریقے سے ماتیویٹ جیونائل ہیں تو ماتیویٹ بھی ہو گئے تھے اور یہ ایلو سی کراس کر کے اور پاکستان جانا چاہتے تھے اور وہاں پہ آرمز کی ٹیرنگ جانا چاہتے تھے لیکن این موقع پہ جب پولیس کو یہ انفرمیشن ملی تو ان کو اپریہنٹ کیا گیا اور اس کے بعد ان کی جب کوششنی کی انہوں نے یہی باتیں بتائی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ بچے ہیں اور ان کو ایک موقع دینا چاہیے ان کو ٹھیک رہنے کا اور ان کو اپنی لائف کو اچھے سے جینے کا اور یہ تاکہ اچھے یہاں کے سٹیزنز بن سکیں اور اس لئے ہم نے ان کے پیرنٹس کو بھی یہاں پہ بلایا ہے اور آج ہم ان کو ان کے حوالے کر رہی ہیں آگے آجو آجو پاپا متکہ باید پاکس ڈوڑی نویں نہیں ایک مرسل آج یہ میڈیا کے سامنے جہتے ہیں آگے آجو آگو آگے آجو آگو وادی کشمیر میں موسم سرد و قشق بنا ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سری نگر سمیت وادی کے دیگر حصوں میں مطلع عبرالود رہا جس کے نتیجے میں قشق موسم سے عوام کو کچھ راحت ملی محکمہ موسمیات کے اہدیداروں کے مطابق وادی میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم قشق مگر عبرالود رہنے کے امکان ہے انہوں نے کہا کہ وادی میں تیس نومبر تک موسم قشق رہنے کا امکان ہے تاہم چوبیس اور پچیس نومبر کو موسم بدل سکتا ہے جس سے بالا ہی لاکھوں میں حل کے درجے کی برباری جبکہ میدانی لاکھوں میں حل کی بارش متوقع ہے اور اب آخر میں ڈالیں گے ایک نظر آج کی اہم ہیڈلائنز پر خیدر پورا انکانٹر مامل میں میجسٹریٹ تحقیقات کے حکامات جاری ایل جی منو سنہا نے مقررہ وقت میں طلب کی ریپورٹ مجسٹریٹ نہیں بلکہ جوڈیشل تحقیقات کروائی جائیں بی اے جی ڈی کا مطالبہ متاثرہ قاندانوں کو لاشیں حوالے کرنے حکومت پر دیا گیا ہے سور امار عبداللہ کی سربراہی میں سرینگر میں نیشنل کانفرنس کا دھرنا حیدر پورا واقع کے خلاف کیا مظاہرہ لاشیں حوالے کرنے پر سور پوری اتمیم نے انیس نومبر کو وادی کشیر میں ہرتال کی دی ہے کال محبوبہ مفتی سرینگر میں ایک بار پھر گھر پر کر دی گئی نظر بند تصدق مفتی کو ایڈی نے منی لانڈرنگ معاملے میں جاری کیا سنبھل پیپوس کانفرنس نے سرینگر میں نکالی ریلی حیدر پورا واقع پر کیا احتجار سجاد غنیلون اور مفتی ناصر اسلام نے حیدر پورا واقع پر جتائی تشویش اگر کہیں قلط ہوا ہے تو ہم کھلے طور پر اس کی دوستگی کے لیے ہیں تیار ڈی جی پی نے کہا ہے درپورا انکانٹر معاملے پر تہہ خات سے کوئی آر نہیں رامبن کے گولی علاقے میں سخت امتناد بدستور برقرار سرینگر سمیت وادی کشمیر میں فورسز ہیں ہائی لڑ پہنچ کے سرحدی علاقوں میں سرچ آپریشن جاری جنگلات میں مشتبہ سکریت پسندوں کی جاری ہے تلاش مووادی کشمیر میں موسم سرد و خوشک پلواما کے گسکل میں ساتھ بچوں کے کوویڈ ٹیسٹ پائے گئے مصبرت موسیقی